اسلام علیکم رکھتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آئیے سائی کس طرح آپ نے دشمنوں کو اٹھاتی ہے تو ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے بہت کمال کی ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی تو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن ہون کر لیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک فوراں اور باس آنی پہنچ سکیں تو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون خفیہ ایجنسی ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹس اپنے ملک میں موجود دشمنوں کو کیسے اٹھاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو لائیو کچھ ایسے مناظر دکھاؤں گا جس میں آئی ایس آئی کے ایجنٹس کچھ ہی سیکنڈز میں بندہ غائب کر دیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹوری فیکس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو آئی ایس آئی کے ایجنٹس جب کسی ملک دشمن اناثر کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ گلی محلوں میں فقیر سبزی بیچنے والے یا صفائی کرنے والے کا روپ دھار لیتے ہیں اور یہ ایسا روپ دھارتے ہیں کہ کچھ حقائق کے مطابق آئی ایس آئی ایجنٹس کو ان کی ماں بھی نہیں پہچان پائی یہ ایجنٹس کریمینل کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کا سراغ لگاتے ہیں ان کو کئی کئی مہینوں یا سالوں تک مانگ کر بھی کھانا پڑتا ہے اور جب ان کو کریمینل ایکٹیویٹی کا یقین ہو جاتا ہے تو پورے ثبوتوں کے ساتھ یہ پورے گینگ کو دبوچ لیتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارخور کے نشانے سے کوئی بھی سانپ بچ نہیں پاتا دشمن دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو مارخور اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے بس صحیح وقت اور جگہ مارخور ایجنٹس کی ہی ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ایک آرمی کی گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اس میں موجود لوگوں کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ کریمینل ممکنہ جگہ سے گزرے گا اور وقت کا تائین بھی کر دیا گیا جو ہی کریمینل کی گاڑی آتی ہے تو فوراں سے تین چار گاڑیاں اور بھی آن پہنچتی ہیں اور کریمینل کو دبوچ لیا جاتا ہے اس شخص کی گاڑی سے سب کو نکال کر دوسری گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی گاڑی سے نکلنے والا لیپ ٹاپ موبائل اور باقی اشیاء کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے دوستو اگر آپ غور کریں تو یہ سارا معاملہ صرف چند ہی سیکنڈز میں ہوا ایک منٹ میں بڑھ رہا ہے پتا بھی نہیں چلا یار یعنی آئی ایس آئی چند ہی سیکنڈز میں بندوں کو اٹھا کر لے گئی بعد میں آنے والے کچھ لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ آخر یہ ماجرہ کیا پیش آیا دوستو ای ایس آئی کو اسی وجہ سے دنیا کی نمبر ون خفیہ فورس کہا جاتا ہے ہمارا پڑوسی ملک جو آئے روز فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شاید ہم سے بے خبر ہے اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ستر سال تک آپ کو پڑھا ہے ستر سال تک اس کی تیاری کی ہے اور ہم آپ کے لئے تیار بیٹھے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سٹوری فیکس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تو دوستو یہ تھی ویڈیو کیا کمال کی ویڈیو کیسے اٹھایا ہے ایک منٹ میں ایک منٹ میں مطلب بندہ اٹھا کے غائب واو کیا ہی بات تھی زبردست کام ہے کیا ہی اس لئے کہتے ہیں پاکستان سے ڈر کے رہنا چاہیے پاکستان کی آئی ایس آئی اور انڈیا کی شاید راہ ہے لیکن آئی ایس آئی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کیا کمال کا کام کرتی آئی ایس آئی اور کیا کمال کے انہوں نے جو بتایا ہے نا ہم نے کئی بار دیکھے کئی مطلب روڈز پہ کئی جگہ پر ایسے ایسے لوگ آپ کو مشکوک نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھیکاری ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے میں بھی کسی ایجنسی کے بندہ ہو اور بعض اوقات ہم آپس میں بھی کئی بار اس طرح کی بات چیت کر جاتے ہیں یار یہ ایجنسی کا بندہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا سچ ہے کہ ان کی ماں بھی ان کو نہیں پہچان پاتی ٹھیک ہے ان کی اپنی ساکھی ماں ان کو نہیں پہچان پاتی یہ میرا بیٹا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایس آئی ایجنسیز کے جتنے بھی لوگ ہوتے نا یہ اپنے اندر کو اپنی میں نہیں ہوتی میں اپنے آپ کو مار کے جو ہے نا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں تو دوستو ہاپ پولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئی ایس آئی کا یہ طریقہ کار بھی بلکل پسند آیا ہوگا تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا اگر آپ چینل پر نئے اور سٹوری فیکس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنے بہت سارا خیال اللہ حافظ